سٹیٹس آف سفیان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کریں یقین جانے اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی یتین بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ فیرتا ہے تو جتنے بال پر اس کا ہاتھ گزرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیک یا لکھی جاتی ہے نماز فضل میں پورا دن کا سکون اور پوری دنیا کی کامیابی ہے جو حاصل کرنا چاہے وہ فضل نہ چھوڑے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ خسحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے خرج کرتے ہیں اور جو لوگ گصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کی اللہ اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نجات دے تو وہ فقیر اور تنگ دست لوگوں کو کرز کی ادائیگی میں محلت دے یا معاف کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کی اللہ تعالیٰ معاف کی خدمت وہ فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے کوئی تمہارا کردار اٹھا کر چوراہے پر لٹکا دے تو بھی ادمنان رکھیں بے سک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایک ہی سوال سات سو بار دھوہ رایا گیا مانگو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانگو ایک ہی جواب آیا میری امت کی مغفرت سبحان اللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی سخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ عزوجل سامنے ہوتا ہے آپ سبھی کو جمعہ مبارک ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا تو چلی دوستو ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی سمیت دینے کے لیے